مرحبا درمان نیرحیم اسلام علیکم میرے دیکھنے اور سننے والو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلی میں اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کیسے پیزا ڈوگ ناتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ پاپ اپ ہوئی ہے کتنی اچھی پاپ اپ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی اچھی پاپ اپ ہو چکی ہے اب میں نے سب سے پہلے میں نے کیا لیا ایک ٹریلی ہے اس پہ اوئل لگا دیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ کیسے کرتے ہیں پیزا پیزا دو پیزا دو پیزا دو سوکارٹا 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 پیزا میں اس کو فلیٹ کروں گا اس سائد سے ہوگا ہم نے اس کو ہاتھ سے ایسے ایسے کر دوں گا پیزا ڈو کو یہ بلکل ایسے بنیں گی جیسے آپ بزار سے پیزا خریدے ہیں ہمیں اس کو اس کے پلیٹ کے ٹرے کے اوپر اکتی ہیں یہ دیکھیں ہمیں اس کو ٹرے کے اوپر آکے اس کو یوں فلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ سینٹر میں بلکل آپ نے ایسے بریق اس کو کار کرنا ہے جیسے وہ بلکل اسی طرح یہ کرسپی بنے گی اور اگر آپ بیچ میں موٹی رکھیں گے تو یہ کچھی رہ جاتی ہے میں نے اکثر دیکھی جو سینٹر میں اس کو ایسے کرتے ہیں موٹی رکھ لیتے ہیں وہ کچھی رہ جاتی وہ صحیح نہیں بنتی آپ نے بلکل یہ دیکھیں بیچ میں بریق ہوتی جارہی ہے جس کے کنارے بنتے جارہے ہیں اور یہ دیکھیں بیچ میں سے یہ ٹین منٹ میں بلکل آپ کا پیزا اتنا اچھا بزار کی طرح ریڈی ہوگا اور آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں بے شک نابزار کی طرح بنا تو مجھے کہہ دینا آپ نے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو بلکل کرسٹ میں نے اس کو سینٹر میں بلکل باریک ہوتی ہے کرسٹ بلکل باریک ہو چکے سینٹر میں اب میں اس کے اوپر سب سے پہلے کیا کروں گی اس کے اوپر میں سب سے پہلے پیزا ساوس یہ میرے پاس ہے یہ پیزا ساوس اور جب میں کسی اپنی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پیزا ساوس کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں بس اتنی آپ نے ڈال لی ہے اور اب اس کو ہم کسی چیز سے اس کو فلیٹ کرتے ہیں بچ کر ہم اسی سے اس کو یوں کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل آپ نے زیادہ پیزا ساوس لگانی پھر وہ اچھا نہیں بنتا پھر جتنی میں نے رکھی ہے نا اتنی آپ نے لگانی اس سے زیادہ بلکل پیزا ساوس نہیں لگانی جب ہم نے پیزا ساوس لگا دی ہے اب ہم اس میں چیز ڈالیں گے اور چیز کو میں نے کیا کیا ہے چیز میں نے کٹھی لانکے اس کو کرش کر کے نا فریج میں رکھ دیا گیا اب میں آپ کو چیز کھول کے فریج میں سے ڈی فریزر میں میں چیز رکھ دیتی ہوں جب میں یہ ضرور پڑتی ہے اس پہ سنکار کے اس کو پر یہ دیکھیں اس کو میں نے کرش کر کے چیز کو رکھ دیا یہ دیکھیں ہم اس پہ چیز رکھ دیں یہ پیزا بلکل ٹین منٹس آپ کے لیں گے اور بلکل کرشٹ آپ کی باریک ہوگی اور اتنا اچھا آپ کا پیزا بن جائے گا اور بلکل بزار کی طرح نیچے سے کرسپی جیسے باعث سے آپ فریجتے ہیں نا نیچے سے کرسپی پیزا ہوتا ہے اور کرسٹ بھی بلکل کچھی نہیں ہوگی اس کی کرسٹ بھی پکی ہوئی ہوگی یہ دیکھیں یہ اب ہم نے اس میں لگا دی چیز اس کے بعد اب ہم لوگ اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ چکن چکن میں نے ایڈ کر دیا اس میں یہ چکن ایڈ کر دیا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گے آنیاں آنیاں بلکل آپ نے باریک باریک کاٹنے تو اچھے بنے گا ادروائز یہ کچھے کچھے میں بھی بچے لائی کریں یا نہ کریں یہ دیکھیں یہ ہم نے ایسے کر دیا اب میں اس میں آلی ملگاتا ہوں بیچ بیچ میں سے میرے بچے کیونکہ زیادہ تار آلی پسند نہیں کرتے اس لیے میں آپ کو دخانے کے لیے لگا رہی ہوں میں بہت کم آلی ملگا ہوں چلے جی یہ پیزا میرا ریڈی ہو گیا اب اس کو ان ٹین منٹس جسٹ ان ٹین منٹس میں نے جو اس کو رکھا ہوگا ہے فور فیوٹی پہ رکھا ہوا ہے آون کو اور فور فیوٹی میں میں اس جگہ پہ رکھوں گیا آپ کو یہ دیکھیں تین منٹس میں یہ پیزا ریڈی ہے ماشا اللہ ماشا با یہ دیکھیں پیزا کتنا اچھا پیزا بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ بلکل پیزا بزار کے پیزے کی طرح اب میں آپ کو کارٹ کے اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں تو کٹنگ کے لیے میں زیادہ تر جو یوز کرتی ہوں وہ سیزر میں نے سپیشل رکھی ہی ہے سیزر استعمال کرتے ہوں اس سے میں کارٹ ہوں اس کو یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کی کرسٹ دھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل اس کی کرسٹ پیزے کی طرح ہی ہے اور یہ پیزا یہ دیکھیں بلکل یہ دیکھیں کرسٹ اس کی بلکل پہر sometime اچھا پیزے کی کٹ طریق و آپ پیزی چھوtinہ کرسٹ د Lords دیکھیں어 پیزا کھو اچھو ہوں اس کی کرسٹ تک نہیں ہوگی یہ فراہیں کرسٹ آتی ہے پیزے پر ڈالیں گے ماشاءاللہ باہر کی طرح پیزا بنے گا یہ ڈالیے اور اس کے بعد ڈیپنگ جو ہے اس میں ڈال کیجئے والی ڈیپنگ نہ پیزا کے ڈیپنگ نہیں ہے